اینی طور پر سکم میں سمجھتا ہوں اور اس کو درست کیا جائے لیکن بارال الٹی میٹ اس قانون کو پاس ہونا ہے جو دونوں ایوانوں سے ایوان بالا ایوان زیری سے پاس ہو چکے ہیں لیکن اس وقت معاملہ جو ایمپلیمنٹیشن کا ہے کہ کوئی نبوے دن کا معاملہ بڑا اہم ہے آئین کے اندر درج ہے کہ آپ کو الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن کو لیکن الیکشن کمیشن جس کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ وہ تاریخ دے سکے لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود سے دی گئی صدر مملکت کی تاریخ کو کینسل کر کے اب وہ نئی تاریخ بھی دے چکا ہے تو یہ اب صورتحال ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو سیچویشن ہے اس میں پریکٹس انڈ پروسیجر بل جو ہے اس میں معاملات ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کے فیصلے میں آرٹیکل ون ایٹی فور تھری تین سے متعلق ابزرویشن اسخود نوٹس کے زمرے میں نہیں آتی ہے یہ بھی محسوموٹو صرف چیف جسٹس آف پاکستان ہی لے سکتے ہیں یہ سرکولر جاری ہوا ہے فیصلے میں دی گئی ابزرویشن کو مسترد کیا جاتا ہے یہ بھی سرکولر میں رکھا گیا ہے فیصلے میں دی گئی ابزرویشن کو مسترد کیا جاتا ہے سرکولر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے سپریم کورٹ نے سرکولر کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو نوٹس ہے اس کو مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر سرکولر جاری کر دیا ہے سرکولر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کے ون ایٹی تھری سلیش تھری کے متعلق فیصلے پر جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے سرکولر کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے سو موٹو صرف جسٹس چیپ جسٹس اف پاکستان ہی لے سکتے ہیں یہ بھی سرکلر میں کہا گیا ہے فیصلے مدیگی آپڈرویشن کو مسترد کیا جاتا ہے فیصلے مدیگی آپڈرویشن کو مسترد کیا گیا ہے اور یہ سرکلر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان کے فیصلے میں آرٹیکل وان ایٹی فور تین سے متعلق آپڈرویشن از خود نوٹس کے زمرے میں نہیں آتی ہے نیلا مرشد ہمارے نواندہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے سپریم کورٹ سے نیلا ماہ آگاہ کیجئے گا اب سرکلر جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے سے متعلق جی بالکل جی سپریم کورٹ نے آرٹیکل وان ایٹی فور بائی تری سے متعلق ایک سرکلر جاری کیا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے وان ایٹی فور بائی تری کے جو اختیارات ہیں ان سے متعلق اس سرکلر کے مطابق جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے فیصلے میں آز خود نوٹس کا اختیار استعمال کیا گیا ہے اس انداز میں بینچ کا سو موٹو لینا پانچ رکنی عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے سرکلر جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سو موٹو صرف چیف جاسس آف پاکستان ہی لے سکتے ہیں یہ کہا گیا ہے اس سرکلر میں فیصلے میں دی گئی آپزرویشنز کو مسترد کیا جاتا ہے فیصلے میں دی گئی آپزرویشنز کو مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ استعمال تر معاملے میں بینچ کا سو موٹو لینا پانچ رکنی عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے وان ایٹی فور بائی تری کی تشریح کا معاملہ تھا جسٹس کازی فائز ایسا جسٹس امین الدین کے جو سو موٹوز ہیں ان کو ایک طرح سے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سرکلر کے مطابق یہ سرکلر آپ کو بتائیں کہ ابھی چند لمحوں پہلے ریجسٹر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا ہے اور اس کے مطابق وان ایٹی فور بائی تری سے مطالق جو آپزرویشن ہے اس کی تشریح سے مطالق ایک وضاحت دی گئی ہے جس کے مطابق جسٹس کازی فائز ایسا کے فیصلے میں از خود کا جو اختیار ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے جس کو مسترد کیا گیا ہے اور سرکلر کے مطابق فیصلے میں دی گئی جو آپزرویشن ہے دونوں ججز کی اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے اور اس کو خلاف قانون جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے جسٹس کازی فائز ایسا اور جسٹس امین الدین خان کے فیصلے میں آرٹیکل ورن ایٹی فور بائی تری سے مطالق آپزرویشن از خود نوٹس کے زمرے میں نہیں آتی ایسا کہا گیا ہے اس سرکولر میں اور بڑا ہی اہم معاملہ گزشتا کئی روز سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے الیکشن سے متعلق اور اس میں جو ورن ایٹی فور بائی تری کے اختیارات ہیں اس پر کافی زیادہ بحثوں مباحثہ جو ہے وہ چل رہا ہے اسی تمام تر معاملے میں آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اپنی وضاحت ہے وہ بھی آت چکی ہے اس سرکولر کے لئے نیلم آپ ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت آمیر ابباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینے کا انوندان ہے بہت شکریہ علاج صاحب آپ کے وقت کا کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو فیصلہ تھا آج سرکولر سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ون ایٹی فور تھری سے متعلق کہ جو صرف و صرف